بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم محمد و اہلِ بہت محمد کی صدقے میں حسین ابن علی کی محبت میں اکٹی ہونے والے اجتماعات کو نظر بند سے محفوظ لکھی کچھ اتری دعایں مہ گناہگار کو حکم کی گئی ہے ذکر حسین کے صدقے میں خدا ہم ساری دعاوں کو بھولی ہوئے ایک اہلِ سنت بہن میں امتحان میں کامیابی کی دعا بھائی ہے خدا اسے دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب کرے اور محبتِ علی کے ساتھ آخرت کی امتحان کرے چیزیں محبت کو آپ کے ذہانِ حالی میں موجود ہے یہ امامِ حسین کا صدقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم پوری کائنات کو ایک ایسا ایسا عظیم پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تربازِ حسین کھنا ہے اب بھی کوئی غور بننا چاہے تو آجے یہ کفر نہیں ہے کفر خجروں میں چھپایا جاتا ہے لاؤڈ سپیکر پر بیان نہیں کیا جاتا ہے اور دنیا کو علی کی محبت کی قیمت کا پتہ مرنے کے بعد تو جنہ ہی ہے ہم زندگی میں ایک کوشش کرتے ہیں پیغام کو پہنچانے کی اور اپنی آواز کی طاقت کو قبول کر لینے والے کانوں تک پہنچانے کی دعوت پیغمبر کی آواز پر سوائے سوائے میرے مولا علی کے اور کسی نے لمبیک نہ کہا صلی اللہ اور جب مولا مدقیان میرا خلیفہ اللہ 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 سمجھ نہیں آتی جب اپنے وسیع کا اعلان پیغمبر نے دعوت زلحشیرہ میں فرما دیا تھا عرب کے بندوں سقیفے میں جھاکیوں مار رہے تھے جب اعلان ہوا تو ایک مرتبہ کافروں کے دل میں بلج علی کبیج مر گئے اور ہر ایک کے دل میں اور زبان پر یہ ذکرہ تھا کہ اگر علی نہ اٹھتا تو اس کی حمایت کوئی نہ کرتا پھر کافروں کے بچے میں اکٹے ہو کر جب رسول پہ حملہ کیا پھر یہ یعنی سامنے آگیا اور اس نے رسول کو بچہ لیا پھر کافروں کے اندر جو بغزِ حلی تھا اس میں اضافہ ہو گیا پھر انہوں نے سوچا کہ پیغمبر کو سوتے میں قدل کر دیں منصوبہ منصوبہ کافروں نے بنایا اللہ نے مصطفیٰ کو بتا دیا حضور نے اعلان کیا اپنے دوستوں کے اندر آج رات کوئی گھر سے باہر نہ نکلیا ایک بندے کو یہ بات بڑی عجیب لگی اور وہ سوچ میں بڑھ گیا کہ کیوں کہہ رہے اس نے ایسا تک کر چلایا کہ وہ بھی نہ سویا بلکہ رستے میں کھڑے ہوگے نگرانی کرنے لگے آپ کے لاہور شہر میں موشن پاکستان بلکہ موشن مشرمانانِ ہند عاشقِ اہلِ بیت غلامِ پنجتن حضرتِ قائدِ عاظم محمد علی جنا نے ایک مقدمہ جیتا تھا مسجد کا مقدمہ شب بھار والی مسجد تھی شب بھار والی مسجد تھی وہ مسجد تو تھی اس کا واقعہ بیان کر کے قیمتی وقت کو ضائع کرنا مقصود نہیں کوئی ایسی ضرورت آ پڑی کہ ہندووں سے بج بچا کر اسے شب بھار میں تعمیر کرنا تھا اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھار میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بننا سکتا اقبال بڑا پردشک ہے من باتوں میں مغلتا ہے گفتار کا یہ غازی کو بنا کردار کا غازی بننا سکتا اس مسجد کی آپ بزنوں سے پوچھئے آج بھی نماز شہر میں چاند بزرگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں یہ جوانی میں اس مسجد کی تعمیر کا واقعہ دیکھا تھا واقعہ قبلہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے رات و رات مسجد بنانی تھی کوشش یہ تھی کہ ہندووں کو پتہ نہ چلے لیکن اب تعمیر ہوتی ہے تو ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے قریب قریب جو ہندو رہتے تھے انہوں نے اس آواز کو سنا اور اگر کوئی لالہ جی دیکھنے آگئے کہ رام 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 کیا ہو رہا تو مسلمانوں نے اسے پکڑ کر بٹھا دیا جب تک مسجد نہیں بنی اسے جانے نہیں دیا کیونکہ جائے گا تو اخبری کرے گا جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ سکان سے ہوگا جسے سمجھ نہیں آتی اس کی تو مجبوری ہے جسے بات سمجھ آئے وہ بہتے ہیں میں لیکھ سامنے کیونکہ معلوم تھا کہ اگر یہ لالہ جی واپس چلے گئے تو یہ شور بچا کے باقی ہندووں کو بھی نہیں خرا جائیں گے اور مسلمانوں کا منصوبہ خرام ہو جائے گا حضور نے بالکل ایسا کیا وہ جو رات کو پیغمبر کے رزدے میں مخبر بن کے خرام ہوا تھا رسول نے اسے واپس نہیں کھانے دیا بلکہ باز اسے پکڑ کے ساتھ ہوگی نہیں کرے گا کیونکہ اگر یہ لالہ جی بھی واپس چلے گئے تو پیغمبر کی ہجرت کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا ہجرت اس لیے رسول فرما رہے تھے تاکہ پیغام کی حفاظت ہو سکی اور آمنہ کے چاند نے حیدر کررار کو بلایا اور بلا کے فرمایا یا علی خطرہ ہے میرے بستر میں سو جاؤ علی نے فرمایا کیا میرے سونے سے آن کی جان بچ جائے گی پیغمبر کا جواب سنیے گا پیغمبر نے فرمایا اب یہ جواب یقیناً میری خواہش ہے کہ سمجھ جائے گا پیغمبر نے فرمایا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی اگر آج تم میں بن کر سو جائے گا بس وہ وہ بن کے سو جائے گا اور قبلہ وہ سویا جو پہلے کبھی نہیں سویا تھا اور سویا تو اللہ اور نبی کے منصوبے سے سویا کیونکہ علی نے کہا تھا کہ اے سورج گواہ رہنا تُو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا علی نہ سوتا تو نسیریوں کی تلینوں میں اضافہ ہو جاتا کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا تھا لَا تَا خُضُ حُسِنَةً وَلَا لَوْمُ مُجھے نیم نہیں آتی نسیری کہتے وہ بھی نہیں سوتا یہ بھی نہیں سوتا اللہ نے کہا محمد علی کو سلاح تاکم ملع شرئی علی 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 ج Angela معلد recht نمی ڤلائم من punishment مہریوں کے دلائل میں اضافہ ہو گئے ہوا یوسف بھی حسین تھا لیکن جب تک بازار میں مال نہیں پہنچا کا حق نہیں لگے کیا کہنے علی تیرے ابھی تاجر سویا ہوا تھا کہ وہ خریدار بند کر آ گیا اپنی ساری مرضیاں دیکھ کر علی جیسا تاجر تو کوئی دکھاؤ جس نے بندوں سے کبھی سعودہ کیا ہی نہیں اس نے جب سعودہ کیا اللہ سے سعودہ کیا اب میں دیکھتا ہوں کہ اسے سمجھ آتی ہے کسے نہیں آتی علی نے جب بھی سعودہ کیا اللہ سے سعودہ کیا کبھی نید کے بدلے مرضیاں خرید لیتا ہے کبھی انگوٹھی کے بدلے ملائیت خرید لیتا ہے کبھی شربت کے بدلے ابادت خرید لیتا ہے رحمت رہا زندہ بات زندہ بات ہاں 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 وَاتْتُو مِنَّتْ لَا جَرْشَا کیے کَوْ سَرْدَا وَن ٹو ٹھری ٹو بے سارے برمان ایک برک نمہ فرمانہ را خود جنت دا حق دار اللہ مادر سن زہدی صاحب فرماتے تھے تھری میں بھی بڑی تاثیر ہے کہتے ہیں ہمیں گھوڑوں کی ریز دیکھنے کے ہاں انہوں نے کہا وَن ٹو ٹھری ہاں گئے دوڑنے کے لیے آج بھی تھری ہے نمبر ہائے نبی دوڑنے کے لیے آج بھی جاتے ہیں ایک کامی تھے روکھے گئے جاری جاری خدا بند قدوس و متعال نے علی کا نفس خریدہ ساری مرضیوں مرضی نہیں مرضیوں اور خریدہ کیا نفس میرا ایک پلاٹ تھا میں نے نمبردار صاحب کو بیج دیا ایسا کام بھی دیا بیج سکتا ہوں نہیں میں نے بیجا پچاس لاکھ روپائے پلاٹ میرا تھا پیسے کبلا کے تھے پلاٹ ان کا ہو گیا پیسے میرے ہو گیا بندے کو شروع پڑی پلاٹ کی وہ کہا مالی صاحب وہ آپ کا پلاٹ ہے میں نے کہا بھائی میں نے تو بیج دیا ہے اب وہ پلاٹ میرا نہیں ہے وہ ہے کبلا کے پاس اگر آپ کے کبلا سے اچھے تعلقات ہیں تو جاؤں کبلا سے جاکے لیں لو خدا کی قسم اللہ نے قرآن میں ریجسٹری کر دی مرضیوں کی علی کے نام پر اب اگر کوئی اللہ سے کہے گا یا اللہ راضی ہو جاؤں یا اللہ راضی ہو جاؤں یا اللہ راضی ہو جاؤں میں نے اپنی ساری مرضیوں علی کو دے دی اب اگر رضا چاہیے تو علی کے پاس جاؤں یہ موت کسے آتی ہے نفس کو جسم کو نہیں وَنَا كُلَّ جَسْمٍ ہوتا روح کو نہیں وَنَا كُلَّ رُوحٍ ہوتا کُلُّ نَفْسٍ ذائقَتُ الْمَوت ہر دیکھیں کیسی تاثیر ہے موت کے ذکر میں بھی آپ سب سیریز ہو گئے ساروں کو آئے گی جو آیا ہے اسے آئے گی لیکن اسے آئے گی جس کے پاس نفس ہوگا جس کے پاس جو گی اسے آئے گی جس کے پاس نفس ہوگا قرآن آنکھیں کھول کے پڑھو آنکھیں بند کر کے پڑھو گے تو اندھا کر دیں گو قرآن کہتا ہے علی کا نفس اللہ نے خرید دی ہو میں علی کو بھی مردہ مان لیتا ہوں اگر علی کا نفس علی کے پاس ہوا ہائے دری علی کا نفس ہے اللہ کے پاس اچھا یہ جو شادی ہوتی ہے نا یہ بھی نفس کی ہوتی ہے مولی صاحب آن سے پوچھنا ورنہ جن کے نکاح ہوگئے انہیں یاد ہوگا زوجد و نفسی ماشاءاللہ علی کا نفس بکا شادی سے پہلے اس لیے شادی اس نے کرائی ٹکے ٹکے کی اخباروں میں اور ٹی وی اوپر لوگ کہتے ہیں رشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں اور رشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں تو زمین پر تلاکے کی ہوتی ہیں یہ فکرہ بھوچ ہے علی سے حسد ہے کیونکہ آسمانوں پر خالی ایک رشتہ ہوا آسمانوں پر خالی ایک رشتہ ہوا وہ زمین پر ہو نہیں سکتا چونکہ نکاح دولے کے گھر نہیں ہوتا نکاح کبھی دولے کے گھر نہیں ہوتا نکاح ہوتا ہے لڑکی خباب کے گھر جب دولہ ابو دراب ہو تو دراب پر نکاح کیسے ہو مائے گیا کسی کے گھر آگے دری بچھی پڑی تھی میں نے جوتی بہر اتارتی یہ نہ کہیں کہ مولوی بات تمیز ہے جوتیاں پہن کر ہماری دری پہ چڑھ گیا پھر گیا اپنے گھر وہاں پانچ ہزار کی کالین بچھی پڑی تھی جوتیوں سمیت اپنا گھر جو ہوا اگر عرش محمد کا اپنا گھر نہ ہو تو وہ مہراج پہ جوتیوں سمیت کیسے جاتا اور جو خاموش ہو گئے ہیں ان کی خاموشی میں اور اضافہ کرتا ہوں عرش پر خالی ایک جوتی نہیں گئی عرش پر دو جوتیاں گئی ہیں ایک نبی کے قدموں سے لپت کر ایک علی کے قدموں سے لپت کر لیکن دونوں کی عصد کا خیال رکھنا ایک جوتی محمد کے قدموں سے لپتے گئی ایک علی کے قدموں سے لپت کر گئی شاد لکھنا جو جوتی نبی پہن کر گئے جو نبی پہن کر گئے اسے علی صاف کرتا تھا جو علی پہن کر گئے اسے بطول صاف کرتی تھی لیکن عصد زہرہ کے کیا کہنے جسے علی صاف کرتا تھا وہ پہر پڑی رہی جسے بطول صاف کرتی تھی جسے بطول صاف کرتی تھی جسے بطول صاف کرتی تھی جسے علی صاف کرتی تھی علی مول علی مول یہ سوال آیا جی عورتوں کا پردہ ایک فکرہ کہوں گا چھپائی وہ چیز جاتی ہے جو قیمتی ہوں آپ کے گھر میں بڑی چیزیں پڑی ہوتی ہیں کھلی سونا کیونکہ قیمتی ہے جو بی بی اپنے آپ کو قیمتی سمجھے گی امریکہ کا ایک پرانا صدر تھا ریگن جب کاریو ہیتنا پرانے ہی خوب نہیں میرے ساتھ کے ساروں کو یاد ہوا صدر ریگن اس نے اپنے کے انٹرویو میں بھگواس کی اس نے کہا میں نے ایرانی عورتوں کو دیکھا ہے جنگلیوں کی طرح پردہ کر دی جنگلی ہیں جانور ہیں پردہ کر دی اسلام کے اس دور کے سب سے خیرت مند سید خمینی نے سنا ہے جسے فراش میں کسی نے پوچھا تھا خمینی صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایٹم ہم بنا لیے ہیں خمینی صاحب نے کہا جی وہ ڈر گیا اس نے کہا کھول گیا ہے ہم مولوی ساری باتیں پوچھ لو اور سپیکر آگے کہا نمائک آگے جی اچھا 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 کتنے بنائے ہیں کہا ایک سو ایک کتنے اور ایک عورت آگے بڑی کہا رکھے ہوئے ہیں بھائی سب بتا رہے ہیں تو پوچھو خمینی صاحب نے کہا میری جیب میں وہ حیران ہوگے عجیب ہے خمینی صاحب نے خود کا دیکھو گے کہا دکھائیے تصویح سامن آمکان کے بڑی کہا یہ ہے میرا اتنبا ملکہ پوری دھائید علی یہ ہے میرا آم میری تعدی کی تصویح اس غیرت مند سید نے سنا کہ ریگر نے بگواش کی ہے جنگلیوں نے جانوروں نے بھر کے پہنے ہوئے ہیں جنگلیوں نے جانوروں نے اور کہا میسٹر ریگر چلو دونوں مل کر جنگل میں چلتے ہیں جانوروں کو دیکھتے ہیں اگر جانوروں نے پردہ کیا ہوا تو پردہ کرنے والی جنگلی ہیں اور اگر جانور پردے کے بغیر ہوئے تو جنگلی وہ ہے جو بھرکہ نہیں مارنی ہے جش کی شادی عرش پر ہوئی عوش کے مدینے میں بحث چھڑ گئی کہ عورت کا بہترین زیور کون سا ہے میرے آپ کے گھر کی خواتین کا پسندیدہ موضوع بہترین زیور کون سا ہے تو اپنی اپنی دلیلیں انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق دی ایک ہوتی ہے اسلام کی شریعت ایک ہوتی ہے باز خواتین کی شریعت اس دن یہ نہیں کرنا اس دن یہ نہیں کرنا اس دن یہ نہیں ایک بندے کو میں نے کول خانی کی سوئم کی چہلم کی تعلیم تاریخ کی چہلم کی مجلس وہ قدرتا ہفتے کا دن پڑھتا تھا مارد تو قبول کر کے چلے گئے پھر فون ہے اور دیکھا مولوی صاحب غزب کر دیا ہے مجھے میری بیوی نے بتایا ہے جو کام ہفتے کو وہ پھر ہوتا ہی رہتا ہے ہمیں ملک الموت مولوی کے ہفتے کو دیکھے شروع ہو جاتا ہے کسی نے کہا کہ کان خالی نہیں ہونے چاہیے بالیاں کسی نے کہا کہ ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے بغیرہ 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 بچوں کو بھی بتائیں سارے انہوں نے بتائیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کسی نے ہار کسی نے گلو بند کسی نے کچھ اور آخر میں ایک عورت بولی نرتی شو ہو چلو بی بی سے فیصلہ کرنا دیں میری بیٹیاں اور بہنیں جو تشریف فرمایا ہیں قاضی اب پاس کے علم کے سائے میں آؤ اور علم کے سائے میں جاؤ بڑے غور سے یہ فکرہ سننا ساری زندگی کام آئے گا کہا کہ آپ بی بی سے پوچھتے ہیں جب بی بی کے پاس آئی تو کسی نے کہا بی بی میں نے کہا ہے کہ بندے سب سے بہتر ہیں کسی نے کہا سونا کسی نے کہا چاندی کسی نے کہا ڈائیمنڈ کسی نے کہا کچھ اور اس وقت بی بی مصوراتی رہی اور آخر میں کہنے لگی ہم آپ سے پوچھنے آئی ہیں کہ عورت کا بہترین شیور کیا ہے تو بطول نے فرمایا حیاء اسے پسند آئے بات وہ مولمہ عورت کا بہترین شیور حیاء ہے اب وہ باپ کامیاب نہیں جو سو کولے دے کے پھٹے کامیابو ہے جس نے حیاء والا زیور دیکھے ہوئی تھا یہ دنیا کے میک اپ اور یہ جتنے بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں یہ میک اپ یہ زیور ہر عمر میں سوٹیبل نہیں ہوتا چار سال پانچ سال کی بچی ان کو شوق ہوتا ہے سرخی تو ماں کیا سمجھا دی بچے میک اپ نہیں کھلتے ہیں پتہ جلال جی سے ہم میک اپ سمجھتے تھے اور ہوشو سمجھتے تھے وہ بچوں میں لئے ٹھیک نہیں بائیس بیس سال کی بچی وہ تیار ہو کر آئی میک اپ کر کے آئی صاحب نے کہا اللہمہ صلی اللہ محمد یہی بچی اسی سال کی ہو گئی پھر وہی اس نے ریپیٹ کیا کپڑے میک اپ اب جو آئی انہا لیلہ اور کتنی مثالیں ہیں جو اردو میں پنجابی میں سلائکی میں سندھی میں انگلش میں آپ نے پوریا کے لئے بنائی ہوئی ہیں جو ایسا کر کے آ جائے پتہ چلا جسے میں اور آپ زیور سمجھتے ہیں وہ بچپن میں مناسب نہیں پڑھا پہ میں مناسب نہیں جسے پتول نے زیور کہا وہ بچپن میں بھی حسی لگتا ہے وہ جوانی میں بھی حسی لگتا ہے وہ بڑھا پہ میں بھی حسی لگتا ہے اللہ نہ کرے کشی عورت کے پاس یہ حیاء والا زیور نہ ہو بچپن میں گڑیوں سے کھیلتی ہے جوانی میں شاہر سے ریس لگاتی ہے پڑھا پہ میں دامات سے جنگ کرتے ہیں شروری ہے حجائل والا زیبر سب سے قیمتی ہے حجائل والا زیبر عرش پہ شادی ہو نفس خرید لیا گیا یاد ہے آپ کو میں نے پلاٹ بیچا تھا تھوڑے دن گزریں اس میں قبلہ نے کھدائی کروا دی حضرت عباس علیہ السلام ایسے نہیں جیسے غازی دلوں میں بستا ہے سامینہ گرامی ہے کب تھوڑے عرشے بعد میرے بیچ ہوئے پلاٹ میں سے پیٹرول نکل ہے پتہ دا میں نہیں ہوئے نا جیسے جو بیچ بیٹھا پھر پیٹرول نہیں کھلائے اس میں اب میرا کوئی حصہ نہیں وہ انہی کا ہے جن کا پلاٹ ہے علی نے نفس بیچ دیا امیر المومنین نے نفس پروخت کر دیا پھر شادی ہو گئی پھر لولو المرجان نکلنے لگے حسن حسین علی ابن الحسین محمد باقر جعفر سادر سارا اللہ کا خریدہ ہوا مال ہے اللہ نے نظائیں دے کے یہ مال خریدہ ہے یہ سارا مال خدا مند قدوس کا خریدہ ہوا ہے اس نے دیکھئے ہجرت کب ہوئی تبیلو کعبہ تشریف فرمائے ہجرت پہلے بدر بعد میں ہجرت پہلے احد بعد میں خندق بعد میں خیبر بعد میں اللہ نے نفس خرید لیا نہ خریدتا تو بدر احد علی کا احسان ہو جاتا ایک باپ کے چار بیٹے ہیں وہ ایک ہی سے کام گئے اور بھائی فلاہ کام کر گیا پھر وہ بھی آیا چل وہ کام کر گیا وہ بھی بول پڑے گا علی کبھی نہیں بولے کیونکہ سودا ہو چکے تھا اور وہ تلواروں کے نیچے سویا پہلے کیا کرتے تھے رات کو مولا علی دو ہزار رکعات نماز پڑھتے تھے ہزار رکعات نہیں ہزار تکبیر کی آوازات نہیں تھی اللہ اکبر پھر دو رکعات پھر اللہ اکبر پھر دو رکعات امام فرماتے ہیں تم شیطان کی کمر کیوں نہیں توڑتے ہو ہزار مولا اتنا بڑا دشمن اوپر سے نظر بھی نہیں آتا کمر کیسے توڑو امام نے فرمایا جب کوئی مومن نماز فجر کے لیے کرم بشتر کو چھوڑ کے فضو کرتا ہے شیطان کی کمر کیوں نہیں جب میں بشتر چھوڑ دے خدا کی خاتم نہیں میں تو تھکہ ہوا ہوں مجھے نیند آ رہی ہے یہ نعمت دیل کیسے نہیں ہے چھین لے تو پھر اتنی گولیاں کھانے کے بعد بھی نہیں آتی علی فرماتے ہیں نعمتوں پر شکر ادا کرو ان کے چھن جانے سے پہلے جبانی ملی ہے شکر ادا کر چھن جانے سے پہلے دولت ملی ہے شکر ادا کر کیونکہ یہ دھوپ اور چھاؤں ہے امیر نے فرمایا تھا سایا ہے دنیا پیچھے جاؤگے تو آگے بھاگے گی دور جاؤگے تو پیچھے آئے گی اللہ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو یہ خود آگے بھاگ پڑے گی سایا ایسا نہیں گئے اور دیرا مو بھیرو پھر پیچھے آگے علی فرماتے ہیں سایا ہے سایا کسرت دولت کو نعمت نہ سمجھنا امتحان سمجھنا کھانا بچ جائے تو سمجھنا کسی کا رزق تمہارے دسترخان پر بچ گیا ہے گندم بھی دیتا ہے تو درمیان میں لکیر ڈال کے دیتا ہے ساری اپنی نہ سمجھ دینا بندے نے مولا پر اعتراض کیا تھا مولا اللہ گندم میں کیڑا کیا لگا دیتا ہے ہمیں کہتا ہے ریز کی عزت کرو خود کیڑے لگا دیتا ہے اعتراض اللہ پر ہوا جواب علی نے دیا ہے مشکر آکے فرماتے ہیں اگر وہ اس میں قیرے نہ لگاتا ہو تو امیر اسے جمع کر کے لکھ لیتے اور تمہیں سونے کے عوض بھی روٹی نہ مہتی ہمارے علاقے میں بڑے بڑے سی میدان وہ بھی یہی کہتے ہیں میں سال دے دھانے کٹھے کر لے امریکہ جیسے ملک کو سمندر میں پھینک نہیں کرتی کیونکہ رزق کا ذمہ اس کا رزق کا ذمہ اس کا اس لیے اللہ نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ سے جب اس میں کہا معبود کوئی نصیحت فرماؤ فرماؤ جا میرے بندوں کو کہہ دو جب تک رزق میرے ذمہ ہے روزی کی فکر نہ کرنا میں ذمہ دار ہوں روزی سب کو دیتا ہے حلال کوئی کوئی کرتا ہے کسی نے علی علی کر کے حلال کر دی کسی نے بھاؤں کے حرام کر دی اور اگر اندر حلال رزق جائے تو علی کی دشمنی نہیں دوتی یہ وہی گھڑ بڑ ہوئی ہے جو سعادات کا حق نہیں نکالتے جو خموش نہیں دیتے اولادِ بطول کے حق پہ داکہ ڈالتے ہیں دوست کہلوانے کے مابج ہوئی ایک لکمہ حرام بدن میں چلا جائے چالیش روز تک دعا قبول نہیں ہو جائے زہر سے خطرناک ہے لکمہ حرام زہر سے خالی جان جاتی ہے اور حرام سے ایمان چلا جاتی ہے اپنی غزاؤں کو درست رکھو تاکہ علی کے فضائل میں شک نہ ہو غزا نیک ہوگی تو کبھی نہ کبھی یہ سمجھ میں آ جائیں گے اور جب سمجھ میں آئیں گے پھر بطول سمجھ میں آئے گی اور یاد رکھنا محبت بطول وہ عطیہ پروردگار ہے کہ اگر واجب الجہنم کے دل میں بھی پیدا ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا عجیب فکرہ میں نے کہا ہے اور اس کی دشریق نموا اگر کوئی باجب الجہنم بھی ہو اور احترام فاطمہ کر لے اللہ غزتہ نکال دے گا اس کے لئے جنت کی خط کبھی سوچا کہ ہور کو کیوں معافی ملی اتنے بڑے لشکر میں سے ایک بندے کو معافی کیوں ملی یہ علیہ السلام کیوں بن گیا حسین کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑ دیا چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لئے مثال دیتا ہوں بلکل ایسے جیسے کسی کو کوئی روکے اور وہ نہ رکے اور اس کے موٹر سائیکل کی کوئی چابی نہیں کھانا کتنا غصہ آتا ہے اس میں بادشاہ دو جہان کے گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈالا اب فوٹو ذہن میں رہے حسین زلجنہ پہ تشریف فرما ہے اور اس نے رکاب میں ہاتھ ڈالا ہوں یہ تصویر ہے ایک شاعر نے کھبلا اس تصویر کی کیپشن بدل دی کیپشن ہوتی ہے کہ جو نیچے لکھا ہوتا ہے تصویر میں کیا ہو رہا ہے وہ لکھتا ہے بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا اللہ سارے بیماروں کو شفاق شاہر کے ذکر کا صدقہ بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا والد تری زندگی کرے جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا محمد علی بھائیو جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا اور نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا بھڑکا ہوا راہی تھا پتا پوچھ رہا ہے امام نے اسے ایک فکرہ کہا اور تیری ماں تجھ بڑھ رہی پوری دنیا کی زبانوں میں دیکھ لو کوئی زبان ہو پنجابی سرائکی سندھی اردو اگر کسی نے کسی کو ماں کے نام سے کچھ کہا تو وہ چپ نہیں رہتا وہ واپسی بیوش کی ماں کا نام اسی طرح لے گا یا اسے اس نے اکنا مہی لیا یہ اصول ہے دنیا کے اندر اور ارپوں کے اندر جو جو محاورہ تھا کہ تیری ماں تجھ پر روئے جی اگر بادشاہ نے بھی کسی فقیر کو کہا تو وہ بھی اسے کہتا تھا کہ تیری ماں تجھ پر روئے حسین نے بدعا نہیں کی بدعا ہوتی تو ہور گھر کھو جاتا ہور کی ماں کا نام لے کر اپنی ماں کا مقام یاد دلائے ہور تیری ماں تجھ پر روئے ہور کے بدن میں تب کبھی آ گئی چہرے کی رنگت زرد ہو گئی گردن جھکا کے کہتا ہے میں آپ کی والد ہے گرامی پر درود کے سوا کچھ نہیں دیشتا اس جملے نے ہور کو علیہ السلام میں یزید کی فوج میں تھا کبلہ تو واجب والجہنم تھا علیک صاحب یزید کی فوج میں تھا واجب والجہنم نہیں تھا تو کبلہ بطول کا احترام کیا زہرا کا احترام کیا خالی وابا سانے والی کا احترام کیا آج کتنے کا دن گزرا ہے کبلہ چار محرم علماء سے پوچھو جتنا زینب آج روئی ہے ایس سے پہلے کبھی نہیں روئی تھی یہ ہو نہیں سکتا بھی بھی روئے اور ہم نہیں روئے ہمیں پتا ہے ہم نہیں روئے کہ تو کون روئے زمانہ تو نئے سال کی خوشیہ بنا رہا ہے کسی کو نہیں معلوم فاطمہ کا بچہ جنگل میں آ چکا ہے آج مجھ سے پوچھو زینب زیادہ خور ہوئی کیونکہ اطلاع ملی تھی کہ شیمر آ گیا ہے اور بچ پر سے زینب شنطی آ رہی تھی حشیر کے قادر کا نام شمع ہے کیونکہ بچ پر سے بیوی شنطی آ رہی تھی کہ حشیر کے قادر کا نام شمع ہے عداداران ہمانو مدرون نو محرم تک اہور کو گمان بھی نہ تھا کہ یہ حشیر کو قتل بھی کر سکتے ارادوں سے واقف نہیں تھا نام محرم کو بتا چلا عمر بن سعید کل کیا ہوگا یہ کہتا ہے مقتصر سی جنگ اور پھر فتح کے شادی آنے حیرام ہوگی کہتے ہیں تم حسین کو قتل کر دو لی وہ تو رسول کا بیٹھا ہے عمر بن سعید کہتا ہے ہوا کرے وہ یہ فکریں سننے تھے کہ ہر طرف کیوں تھا پوری رات خیمے میں تہلتا رہا میں مقتل کی شمداری سے ایک ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں صبح کے وقت جو پہلی آواز ہور نے سنی وہ علی اکبر کی آزان تھی آزان سنیا جو پہلا چہرہ دیکھا تسویق شمو علی اکبر کا چہرہ تھا کہ میں آپ کہتے ہیں سویرے سے میرے کیا نہیں شکل لیکھیں اس نے شمو شمو علی اکبر کے چہرے کو دیکھا بس مقدر تبدیل ہو گیا اب اپنے گناہوں کی معافی مانگو ہور کا گاستہ دیکھیں اے ہور کو معاف کرنے والے ہم گناہگار ہیں اگر ہم سے میں گناہ ہوا ہے تو بی بی کے ساتھ کے میں معاف کرا دے والا عزدارہ نے امام مدروم یہاں ہور کے غلام کا ایک فکرہ ہے کون ہور کا غلام جس کا امام حسین علیہ السلام کے فارس امام زبانہ نے شکریہ ادا کیا ہے کیا کیا اس نے ایسے چلا اور غلام سامنے آیا ہور کہاں جا رہے ہو ہور کہتا ہے جنت میں غلام کہتا ہے جنت کہاں ہے ہور کہتا ہے وہ دیکھ جنت کا شہزادہ کھرا ہو ہور کے غلام کا فکرہ شروع ہو ہور کو دیکھے کہتا ہے اچھے آقا ہو جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھا جب تک دوزک میں رہے ساتھ رکھا جنت میں اکیلے جا رہے ہو میرمانی کر مجھے بھی لے کر چل مجھے بھی لے کر چل راستے میں ہور کا بیٹا آیا وہ بھی باپ کے ساتھ ہو گیا ادھر حسین اٹھے علی اکبر میرے ساتھ چلو کا بابا کہاں کا میرا مہمان آ رہا ہے علی اکبر کو بلایا تھا پاس کو نہیں بلایا تھا لیکن اب خیمے سے نکلے تو غازی بھی پیچھے کھرے تھے کہاں پاس میں نے تجھے بلایا تو نہیں تو کیوں آ رہا ہے ہاتھ چھوڑ کے کہ دیمالا آپ ہور کا استقبال کریں گے علی اکبر ہور کے بیٹے کا استقبال کریں گے ہور کا غلام بھی تو آ رہا ہے مرحباو غازی کے مریندہ تمہیں سلامتے ہو ہور کا غلام بھی تو آ رہا ہے میں ہور کے غلام کا استقبال کروں ادھر سے یہ کافلہ چلا اب ایک میر میری طرف دیکھنا ہور نے رومال سے اپنے ہاتھ مرحبا لیے ہور نے اباں کو اپنے چہرے میں ڈال لیا امام سے بڑا شرمندہ تھا ادھر چلا ادھر بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر کا بیٹے کیا ہوا کہ علی اکبر آ رہے ہیں پیرا بات ہے اللہ اکبر کا بیٹے اب کیا ہوا کہ غازی اب پاس آ رہے ہیں اور اب بیٹے کی بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا بیٹے رکھتا کیوں نہیں کہتے بابا کرم نوازی کی حد ہو گئی حسین باہے پھیلائے ہوئے ہیں معافی مانگے حسین کی طرف آ تو سہی حسین تیرا استقبال کرے گا توبہ کر دو سہی حسین تیرا استقبال کرے گا ایک مرتبہ ہور نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں کھرا دی گا اور اپنے رکسار مولا کے پاؤں میں ملنے لگا جلت نہ ہوئی کہ کیسے کہ مولا ماف کر دو بس ایک فکرہ کہتا تھا مولا کیا مجھے بھی معافی میت سکتی ہے کیا مجھے بھی اور کتنا کریم ہے حسین ہور کو اٹھایا رشی کھولی اپنی ماں کے روال سے ہور کے مول سے بڑی کو شاہد کیا کہا ہور میں تو تجھے ناراض کب تھا ہور میں تو تجھے ناراض نہیں تھا میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تُو نے میری امہ کا حیاء خیف ہو ہور جو میری ماں کا حیاء خیف ہے میں حسین سے ناراض نہیں ہوتا ہور نے چیخ ماری روک کہتے مولا آپ نے تو معاف کر دیا کیا ہور شبی بھی نے بھی معاف کر دیا کہ جب میں نے تیرے کھوڑے کو روکا تھا تو میں مر سے ہور کے رونے کی آواز آ رہی تھی ابھی یہ فکریں کہیں یا فضا خیفے سے باہر نکلی کہا ہور علی خیفیتی سلام کہہ رہی ہے جداک اللہ جداک اللہ جداک اللہ عجر و قمل اللہ ہور علی خیفیتی سلام کہہ رہی ہے ہور نے اپنے بیٹے کے مرنے کی اجازت مانگی اپنے بیٹے کو میدان میں پھیجا ہور کا بیٹا کھوڑے سے گرنے لگا آخری شملہ ہور کا بیٹا کھوڑے سے گرنے لگا غلام کا بیٹا تھا جلت نہیں کر سکا کہ مولا کو بھوکا لے اپنے باپ کو بھوکا رہا بابا میں گر گیا ہور کا بیٹا تھا ہور سپاہی تھا کھوڑے کی سید میں زندگی گزری تھی تو بیٹے کی موت سنی اور کہتا میں بجلی کی رفتار میں دورتا ہوا بیٹے کی لاش میں پہنچا لیکن مجھے بیٹے کی موت بھول گئی جب میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے حسین ابن علی ماتا کرنا مجھ سے پہلے ہاں میری پہلوں ماتا کر کے سنو خدا تمہاری دعائیں خبول کریں مجھ سے پہلے حسین ابن علی میرے بچے کا سر اپنی کھون میں رکھ کے بیٹے تھے میں نے شکریہ آدھا کیا میں نے کہا مولا لاش مہدان میں چھوڑ دی ہے یا خیموں میں لے جانی ہے مولا نے کہا میدان میں نہیں چھوڑ دی خیموں میں لے کے جانی ہے اور کہتا ہے مولا آپ پھر خیمے میں چلیے میں اس کی لاش اٹھا کے لاتا ہوں نانے کی شریعت کیا ہے حسین نے فرمایا میرا نانا کہتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھائے تو جا لاش میں اٹھاؤں گا اور تیرے بیٹے کی لاش نہیں اٹھانے دی اور دراصر آشور کو دیکھ کبھی اکبر خلاف کبھی قاسب خلاف یا بیٹہ کی absolutely مولا نا کھمارا جای بیٹے گیشmi بیٹے خیمہ جای بیٹے ہمیں اپنے دی